ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے انڈیا گڑ بندن سے کانپور کے پرتیاشی آلوک مشرہ جی جو کی آج کانپور کے چہری میں آئے ہیں اور دیوکتاؤں کے ساتھ جن سمپر کر رہے ہیں آلوک جی یہ بتائیے کہ دس دن رہ گئے ہیں چناف کے لئے آپ کیا مدے لے کے جا رہے ہیں جنتا کی بیچ میں کانپور کا منیفیسٹو کیا ہے میرا کانپور کا منیفیسٹو سب سے پہلے دکھشڑ کے لئے ہے کہ ایک گنووطہ بھرا اسکول کم فیس کا چالو ہو کانپور میں ہم نے اس کے لئے خود جمین لے لی ہے اور اس کا مانچت کے ڈیے میں داخل کر دیا ہے وہ اگلے سطح سے شاید شروع ہو جائے نہیں تو اس کے اگلے سطح سے نشت شروع ہو جائے گا دوسری ہماری ساؤت کانپور کی لئے مانگ ہے کہ ایمز کے اس طرقہ ایک اسپتال بڑا اسپتال وہاں پر بنے جو زمین تھی وہ تو کسی پارٹی نے اس پر کب جا کر لیا اور اپنا پارٹی کا دفتر بنا لیا ہم لوگ ایمز کے اس لیول کا وہاں پر ایک اسپتال لائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے جو ریڈی پٹری کے دکاندار ہیں ان کو استھائیت اپنا ویفظائے کرنے کے لئے استھائیت ملے کنارے دکانے ملے اس کی ویفظہ کی جائے گی جو اتنے لوگ قریب 80 سال سے جو لوگ رہ رہے ہیں جو پڑ پٹی میں اور ان کو عوید جو گھوشت کیا ہے ان کی لڑائی لڑی جائے گی اور ان کو عوید گھوشت کرنے کا پورا اپنا پریاس کیا جائے گا جو صفائی کرمی ہے ان کو سمیدہ اور اس پہ رکھا گیا ہے ٹھیکے پہ ان کی پرمیننٹ نوکری کی ویفظہ کی لڑائی لڑی جائے گی پیجل کی لڑائی لڑی جائے گی جام سے مخت کرانا پڑے گا شہر کو گندگی سے اور پسمندگی سے دور کرنا پ پڑے گا شہر کو بہت زیادہ اگر ان دور بھارت ورس کا سب سے ساتھ سترہ شہر ہو سکتا ہے تو کانپور سب سے پہلے اتتردیش کا تو سب سے ساتھ سترہ شہر ہو سکتا ہے اور یہاں پر جو وکاس کی گنگا بہ رہی تھی پچھلے پندہ سال میں کانگریس کے جب میمبر آف پارلیمنٹ ہوتے تھے جو عورد ہو گئی ان دس سالوں میں جب ملی منہور جوشی جی آئے تو اس سمیہ بابا آنندشور کے دھام کے درشن ہو سکتے تھے ان کے درشن نہیں ہو پاتے تھے تو جو وکاس کی دھارہ عورد ہو گئی تھی اس عورد کو دور کرنا ہے اور پوری طاقت سے وکاس کرانا ہے اور سب سے بڑی بات ہر آدمی یہاں پر اپنے کو گھرو محسوس کرے کہ وہ کانپوریا ہے اور گھر سے کہے میں کانپوریا ہوں بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار ہو بولتے ہیں ہم نے کانپور میں دی ہے چاہے وہ کیندر میں ہو چاہے وہ پردیش میں ہو آپ کو دیمین پر اس کا اثر نہیں دیکھتا وہ اثر اس لیے نہیں دیکھتا کہ ایک انجن نورتھ ہے اور دوسرا انجن ساؤتھ ہے ایک طرف شاہ صاحب ہیں تو دوسرے طرف ہمارے مکہ منتری جی ہیں تو گاڑی ہیلی نہیں رہی ہے تو پرگتی کیسے ہوگی گاڑی کے انجن اور یہاں تو ٹریپل انجن ہونی چاہے اور ایک تیسرا انجن ہے ایک نورتھ ساؤتھ ایک ویس بھاگ رہا ہے تو یہ کیسے گاڑی گاڑی وہیں استھر ہے اس لیے پرگتی نہیں ہو پا رہی ہے دبل انجن نہیں ٹریپل انجن نہیں ٹریپل انجن کی ہو جائے کچھ نہیں ہونے والا یہاں پر بھرستا چار مہنگائی بے روزگاری ایک اتتا بڑا ایشو ہے کہ ہر آدمی کان میں آکے کہتا ہے کہتا ہے پریورتن چاہیے یہ بتائیے کہ کانگریس جو ہے اب دس دن رہ گئے ہیں چناف کو کوئی بڑا حمل نیتد نہیں دیکھا یہاں پر جس نے آکے یہاں پر پرچار کیا ہو وہیں دوسری طرف دیکھیں نرین موڈی کانپور میں سی ایم کانپور میں آپ کی طرف سے کوئی کانپور میں نہیں دیکھا کیا ریزن ہے ان کا پرتیاشی کمجور ہے تو ان کو بھائی ساکھیوں کی ضرورت ہے ہم کو کسی بھائی ساکھی کی ضرورت نہیں کل آپ کی اسی پرتیاشی سے ہم نے بات کری تھی اور آپ کے اوپر انہوں نے آروپ لگایا آپ کو مافیا تک کہہ دیا شکشا کا آپ بولایا کہ آپ کے اوپر کئی ایسے مقدمے ہیں اور بتایا کہ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ پریواروں کا جو شکشا چاہتے تھے ان کو لوٹنے کا اس طریقے کی آپ کے اوپر آروپ لگایا کیا گیا جن کے گھر شیشے کیوں انہیں پتھر نہیں پھیکنا چاہیے سہارا کا کتنا پیسہ باقی ہے یہاں پر ان سے کہہ دو ان کو واپس کر دیں ورنہ واپس کرانے کا کام آلوپ مشرا کرے گا سہارا کا لوٹا ہوا پیسہ جس میں یہ ڈائریکٹر تھا یہ مجھ پر آروپ لگا رہا ہے میں دو چناؤں لڑ چکا ہوں میری پتنی چناؤں لڑ چکی ہے ابھی تک بیدار شاوی ہے یہ ویکتی میں شکشا کرتا ہوں شکشا میرا پیشہ ہے شکشا دلال میں جو انتر ہے وہی مجھ میں ان میں انتر ہے جنہوں نے اپنے پرتیاشی جو پرتیدندی ہے ان کے اوپر کئی آروپ لگائے ہیں دشتہ چار کے اور بتایا کی شکشا مافیا وہ نہیں ہے بلکہ جو ان کے پرتیدندی ہیں وہ جواب دیں کہ انہوں نے کس طریقے کے گھوٹالے کرے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو مددے ہیں وہ کانپور کے جنتہ کے ہیں چاہے وہ بروزگاری کا ہو چاہے وہ کانپور کے گورف کو واپس لانے گا ہو میڈیو جنللسٹ امید کے ساتھ سمر چابلہ کانپور آج تک